بھارت یادکارہ انانیا پانڈے نے بولوٹ کے بادشاہ شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ خان کا فون نمبر لیگ کرنے کے بعد جھوٹ بولنے کا تہل کا خیز انکشاف کر دیا انانیا پانڈے بھارت یادکار چنگ کی پانڈے کی بیٹی ہیں اور والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی ادکاری کو ہی ذریعہ مواج بنانے کا فیصلہ کیا انانیا پانڈے کو بولوٹ میں لانچ معروف فلم ساس کرن جوہر نے سال 2019 میں سینما گھروں کی زیند بننے والے فلم سٹوڈنٹ آف دی ائر ٹو سے کیا جس میں ان کے ساتھ ٹائگر شوف اور تارا سیتوریا کو کاسٹ کیا گیا انانیا پانڈے فلم پتی پتنی اور وہ خالی پیلی لائگر کھو گئے ہم کہاں اور ریم گل ٹو جیسے فلموں میں کام کر چکی ہیں جبکہ رمہ سال وہ کرن جوہر کی ویب سیریز کال می بے میں بھی اپنی ادکاری کے جوہر دکھاتی نظر آئیں ادکارہ انانیا پانڈے کی تمام ہی سٹار کٹ سے دوستیاں ہیں لیکن ان کی دو قریبی سہیلیاں شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان اور سنجا کپور کی بیٹی شنایا کپور ہے جس کا ثبوت وہ ایک دوسرے کی سالگرہ پر پرانی تصویر شیئر کر کے دیتی رہتی ہیں ان دنوں انانیا پانڈے فلم کنٹرول کی پروموشن میں مصروف نظر آئیں اور ایک انٹریویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ میں سوہانہ خان کو فیس ٹائم پر کال کر رہی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی تو میں نے اس کا سکرین چھوٹ لیا اور اسے اپنے انسٹرگرام پر شیئر کر دیا یہ لکھ کر کہ میں سوہانہ خان کو مز کر رہی ہوں لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی انانیا پانڈے نے کہا کہ اس سکرین چھوٹ میں سوہانہ خان کا نمبر بھی دکھ رہا تھا تھوڑی دیر میں مجھے سوہانہ کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میرا نمبر حیک ہو گیا ہے اور میں نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے مجھے پتا ہی نہیں ہے اور فوراں ہی وہ سکرین چھوٹ انسٹرگرام سے ہٹا دیا انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے سوہانہ خان کے سامنے اداکار ہی کی جیسے مجھے پتا ہی نہیں لیکن کسی نے یہ بات سوہانہ خان کو بتا دی تھی کہ نمبر میں نے لیگ کر دیا تھا اداکارا انانیا پانڈے نے اپنا نمبر خود لیگ کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ایک انٹریویو کے دوران صحافہ سے جڑے کام کے لیے صحافی نے ان کا نمبر مانگا اور انہوں نے نمبر دے دیا اور وہ انٹریویو اس وقت ریکارڈ ہو رہا تھا جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا اور میرا نمبر بھی اس انٹریویو میں شامل تھا اس طرح میرا نمبر لیگ ہو گیا اداکارا انانیا پانڈے فلم کنٹرول میں سوشل میڈیا انفلونچر کا کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں